اس کے اندر ہم ای سی کی رول کی بات کر رہے ہیں اس کے رول کی بات کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر سیون پائنٹس ڈسکس کر چکے ہیں اب ہمارا ایٹ پائنٹ ہے ہم نے بات شروع کی تھی اٹیچور سے فیلنس سے بیہیوئر سے وہاں سے ہم سیون پائنٹ تک ریسائکلنگ تک آئے اور ریسائکلنگ کے اندر جو ہے میں نے آپ کو ایکزامپل دی کپ کی اور اس کپ کے اندر میں نے آپ کو ایکزامپل دی کہ ایک پلاسٹک کی باٹل ہے وہ یوز ہو چکی ہوئی ہے یہ ایک پلاسٹک کا کپ ہے جو یوز ہو چکا ہوا ہے ہم نے اس کو دوبارہ کیسے یوزیبل بنانا ہے ان میں ہم دو باتیں کر رہے تھے ایک بات تو یہ کر رہے تھے ہم لسی ایم کے حوالے سے لو کاسٹ میٹریل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ان تمام چیزوں کو ہم ای سی ای میں ٹیچنگ لننگ پروسس کے اندر ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں پھر ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ہم ڈیلی لائف کے اندر ہم ریسیکلنگ کیسے کر سکتے ہیں جس وقت ہم نے اسی کے سکول کی بات کی تو وہاں تو ہم نے کہا کہ جی ہم نے وہ چائے ہمارے پاس بوٹلز ہیں ووڈ کی چیز ہے یا وہ کسی کپڑے کی بنی ہوئی چیز ہے وہ پرانا جوتا ہے کوئی بھی چیز ہے ان کو ہم نالج اور ایکسپیرینس کے ساتھ لنگ کر کے ہم اپنے ٹیچنگ لننگ پروسس کو ایفیکٹیو بنا سکتے ہیں ایک فیز ہمارا یہ تھا دوسرا فیز یہ ہے کہ ہم نے ایک سوچ بھی ڈیویلپ کر دی اور اس سوچ کے اندر ہم نے بچوں کے اندر ایک کریٹیو تنکنگ ڈیویلپ کی کہ بھئی کسی بھی چیز کو جو جوز ہو چکی ہوئی ہے اور گاربیج ہے اس کو دوبارہ یوسفل کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ کریٹیو تنکیں تھی اس کا فائدہ کیا ہونا ہے کہ ہمارے جو انوائرمنٹ کے اندر آلودگی ہے چاہے وہ وارٹر کی ہو یا وہ سموک کی صورت میں آ جائے وہ چاہے سموک بن جائے اس آلودگی کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم نے سوچ ڈیویلپ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں اس کی ملٹیپل یوٹیلٹی سوچنی پڑے گی دیکھیں ایک سوچ تو ہم نے کر لی اور ہم نے کب بنا لیا لیکن اگر لی سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم کتنے کب بنائیں گے اور پھر کہاں کہاں یوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کی ٹرانس یوٹیلٹی نہیں کریں گے ہم اس کو اس سب تک نہیں سوچیں گے کہ اگر ہم نے دس بوٹل جیوز کی ہیں اس میں سے دو کے کب بنا لی ہیں تو یہ باقی جو ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ریسیکلنگ میں کیسے لے کے جائیں گے ہم نے اکنامک ویلیوز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اکنامک پوائنٹ آف ویوز سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاربی جو جل سر جانے کے بعد فضاء میں الودگی پیدا کرے گا یہ کسی اور کام آنے کے لیے ہم اس کو کٹھا کر کے اس کو بیج کر اس سے پیسے کیسے ہن کر سکتے ہیں ہم نے اکنامک پوائنٹ آف ویوز سے بھی سوچنا ہے اور اکالوجیکل ویلیوز کو بھی لیکھ رہے ہیں یعنی اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اس کی فردر یوٹیلیٹی کیا ہے گاربیج کی اور اس فردر یوٹیلیٹی کو ہم اکنامک کے ساتھ ریلیٹ کر دیں تو اگر فرض کریں کہ ہم نے کوئی بھی ایک پروڈکٹ ہے ایکس وائی زی ہے ہم نے وہ ہنڈرڈ روپی کی لی ہے اب اس کی جو باٹل ہے یا جو باکس ہے چاہے وہ شو لیا ہے تو اس کا شو باکس ہے اور اگر ہم نے پینے کے لیے پانی کی باٹل لیا ہے تو وہ پلاسی کی باٹل ہے اگر ہم اس کو کسی بھی جگہ یہ بیچ کر ہم اس سے کچھ ارن کر سکتے ہیں تو پھر ہم اسے پٹھا کرنا شروع کر دیں گے اپنی اکنامک کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی جو آوٹپوٹ ہو وہ بہت کام ہو یعنی آپ نے دس بہت لیں پیئے ہیں آپ نے اس کو پر ایک ہزار روپے خرچ کیا اور وہ بہت لیں کٹھے کی ہیں اور جب آپ اس کو بیچنے کے لیے گئے ہیں تو وہ آپ کو دس یا بیس روپے کے ملی ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر آپ کی سیکلوجیکل فلسفیکل اور پیڈگروجیکل ویلیوز تمام کو جو ہے نا وہ اڈریس کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چیزوں کے ساتھ جو بلانگیں نیس ہیں وہ اس کو گاربیج میں جانے سے پہلے آپ کی اکنامک کو بھی بہتر کر سکتا ہے آپ کی ایک ایٹیچوڈ ڈیویلپ ہو جائے گا کہ نہیں یار یہ ویسٹ نہیں ہے آپ کی ایک انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہو جائے گی آپ کا ایک ویلیو سسٹم ڈیویلپ ہو جائے گا اور وہ جو ویلیو سسٹم ہوگا وہ اس بات کی طرف لے کے جائے گا کہ ہم اس کو نہ صرف فضاء کی علودگی سے پچا سکتے ہیں بلکہ ہم اس سے تھوڑے تھوڑے پیسے کٹھے کر کے ہم ان پیسوں سے بھی کچھ اور زندگی کا کام لے سکتے ہیں